سلام علیکم فرینڈز فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لے کر رہے ہیں نیو جابز کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں وہ اب وہ نیو جابز کون سی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا جائیں وہ نیو جابز ہیں پنجاب ہیلتھ ریفارمز کے اندر یہ تمام ڈیسٹرک کے اندر جابز موجود ہیں جو کہ ڈیٹا انٹرپریٹر ہے جونئر ٹیکنیشنز ہیں اور ایل ایچ ویز ہیں میڈ وائفز بھی ہیں اور یہ ایل ایچ وی کیا ہوتا ہے دوستو لیڈی ہیلتھ ویسٹرز یاد رکھے گا لیڈی ہیلتھ ویسٹرز کی جابز ڈیٹا انٹرپریٹر کی جابز اب ڈیٹا انٹرپریٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرین کے اوپر جو ہے نا انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جس کو ایم ایس آفیس کے اندر تجربہ ہے وہ بھی ہوگا اس کے ساتھ یا اس پریفر اس کو کیا جائے گا جس کی آئی سی ایس ہوگی دوستو یاد رکھیں کہ جس کی آئی سی ایس ہوگی اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی اور اس کی جو ورڈ سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو جینئر ٹیکنیشن ہے نا دوستو اس کے اندر ایف ایسی لازمی ہے اور ڈیپلومہ کیا ہونا چاہیے اس نے ریلیونٹ سبجیکٹ ہے جنئر ٹیکنیشن کا اور میٹرک ویڈ ریلیونٹ ڈیپلومہ اب میٹرک ہے تو بھی اس کے پاس ریلیونٹ ڈیپلومہ ہونا چاہیے تھری مانت کا ہو یا تھری ایرز کا ہو سکس مانت کا ہو جینئر ٹیکنیشن کا اس کے پاس ڈیپلومہ ہونا لازمی ہے اب نیکسٹ ہے ایل ایچ ویز اس نے پی اینسیز ریجسٹریشنز اس کے پاس آرڈی موجود ہو جس کو بولتا ہے لیڈی ہیلتھ ویسٹرز ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے میڈوائیف میٹرک اور ریلیونٹ اس کا بھی ڈیپلومہ چاہیے اب دوستو ترمزن سب میشن آف اپلیکیشن آفیس بی فور ایم ایٹ الیون جون ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ون اب دیکھیں دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس کے اندر گیارہ جون تک یہ جو بھی ڈیسٹرک سے ہیلتھ آ آفیس ہیں ان کے آفیس میں پہنچ جانا چاہیے دیکھیں اب ڈی ایچ اے جو ہیں نا ڈی ایچ اے کا مطلب یہ نہیں ڈیفینس ہورسنگ آتھارٹی ڈی ایچ اے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسٹرک ہیلتھ آتھارٹی جو ہے ان کے پاس آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ ڈیارہ جون سے پہلے پہلے پہنچ جانے چاہیے تمام ڈاکومنٹس جو بھی آپ کی سارٹیفیکٹس ہیں آپ کا سین ایسی ہو گیا آپ کا ڈومیسل ہو گیا اسی طرح آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ریجسٹرڈ ہوں اور پاسپارٹ سائز فوٹو بھی آپ کے ساتھ میں ریکوائرڈ ہیں دو فوٹو لازمی ہوں گے دوستو اب نیکسٹ وہ بات یہ کر رہے کہ پوسٹ اور پیروڑی ڈیلی ویجز بیسز یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں یہ ڈیلی ویجز کے اوپر آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اب یہ کون کون سے ڈیسٹکس کے اندر ہیں تقریبا پاکستان پنجاب کی سوری پنجاب کی یہ تمام ڈیسٹک کے اندر کیونکہ یہ پنجاب ہے تو پنجاب کے تمام ڈیسٹکس کے اندر ہیں جتنی جتنی سٹس یہاں پہ دیکھ گئی ہیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں آپ سب کو اٹک ہے بھولنگر ہے بھولپور ہے بھکر ہے چکوال ہے چنیوٹ ہے ڈی جی خان فیصلہ بات گجرامالہ گجرات حافظہ بات جنگ اسی طرح یہ تمام جو ہے نا اس نے آرڈے دی ہوئی ہے سیکنڈ لسٹ میں لودرا ہے ایم بی ڈی ہے اور میاں والی ہے ملتان ہے مزفرگڑ ہے نانکانہ صاحب ہے ناروال اکارا ہے پاک پتن ہے رہیمیار خان ہے راجنپور ہے راولپنڈی بھی ہے یہ تمام ڈیسٹکس پاکستان کے تقریبا یہاں ہیں دوستو موجود ہیں ان تمام ڈیسٹکس کو آپ کتنے کتنی سیٹس ہیں الہویز کی کتنی سیٹس ہیں ڈی اوز کی کتنی سیٹس ہیں یہ تمام سیٹس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہی یہ کہ اگر آپ لوگ واقعی بطلاب ہی تک جوب نہیں کر رہے تو آپ اس جوبز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ اینٹریپریٹر اگر آپ جس کسی نے ایفیسی کی انٹرمیڈٹ کیا ہوا ہے یا آئیسیس کیا ہوا ہے تو وہ کوشی کر اپنی کیمپریٹر سپیڈ جو انا فورٹی پلس میں کر لے تو اس کے زیادہ چانسز ہوں گے اور جو فیمیلز ہیں فیمیلز کے اندر جو یہ ساری جو ہے نا یہ فکس نہیں کیا گیا کہ میل اپلائی کر سکتے یہ فیمیل اینڈ میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھے میل اور فیمیل دونوں اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کسی ترانکی گنجیش نہیں ہے اب عمر کے لحاظ سے بات کر لیں تو عمر کا بھی ابھی یہاں تک کوئی فینل ڈیسین نہیں کیا گیا کہ اس ایج کے تک جو ہے نا آپ کی جوب جو نا اس ایج تک ہونی چاہیے تو دوستو یہ تمام چیزیں آپ لوگ انسٹرڈ ان کے یہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی پرنٹ جو آپ کو ابھی تک اسی کے اندر سمجھ نہ آیا ہو دوستو تو آپ مجھے کمیٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں ضرور حلپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد جلد آپ کے کمنٹ کا ریسپونس دینے کی اب یہاں پہ لاہور کے اندر دوستو یاد رکھیں کہ لاہور کی جو سیٹس ہے اس کے اندر جو ڈی او آز ہیں ڈیٹ انڈو پریٹر سے اس کی سیٹس زیادہ ہیں اسی طرح روالپنڈی کے اندر بھی